نا تمہاری گولیاں میری آواز کو دبا سکیں گی نا تمہاری طاقت مجھے تمہارے تعلق سے در میں خوف پیدا کر سکے گی مجھ پر گولیاں کیوں چلائے گئی کیونکہ میں بی جے پی کی آنکھ میں آنکھ دال کر آپ غریب مظلوم عوام کے حق کی بات کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی کیونکہ میں غریب عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لئے بھی چلائی جائیں گی کیونکہ میں حصہ داری کی بات کرتا ہوں میں سمیدان کے دائرے میں رہ کر جب یہ بات کرتا ہوں تو ان ظالموں کو پسند نہیں آتا یہ نادان یہ بزدل یہ سمجھتے کہ اویسی کی زبان کو ختم کر دیا جائے گا گولیوں سے ارے تمہارے میں دم ہے تو نعرہ گولی میں میں مگر اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہاری گولی سے میری موت ہوگی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے ہر بٹے کو اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ قابل بنانا اگر ایک اویسی مرے گا تو تم کو میں وسیعت کرتا ہوں کہ لاکھوں میں تم کو مجھ سے زیادہ ہوئے اسیوں کو پیدا کرنا پڑے گا اور یاد رکھو ہم دنیا میں آئے تو جائیں گے مگر اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے تاکہ وہ بیماروں کا علاج کرسکے اپنے اولاد کو جرنلز بنائیے تاکہ وہ سالم حکمرانوں سے بے باقی سے سوال کرسکے آپ اپنی اولاد کو سیاست دان بنائیے ودائق بنائیے سانسد بنائیے زلہ پریشت میں لے کر جائیے چیئرمنٹ بنائیے لڑیے یاد رکھئے جو یہ چڑیا ہوتی ہے نا جو آسمانوں میں اڑتی ہے کیا وہ اپنے گھوسلے میں اڑتی ہے یا باہر نکل کر اڑتی ہے جو چڑیا گھوسلے میں اڑتی ہے باہر اڑتی ہے تو کیا تم صرف اپنے گھوسلے میں اس کے بنائے میں گھر میں رہو گے یا ایک عذاب پرندے کی طرح رہو گے اڑو اپنے خوابوں کو پورا کرو یاد رکھو تم کو ڈرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو جذبات میں لانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے حال پر ترس کھا کر تم مندل اس کے حق میں اوٹ کا استعمال کرو میں اللہ جانتا ہے میں دل کی بات میری سونچ اور فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں